بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام دوہزار چودہ میں جب پاکستان میں بلین ٹری نامی گرین اینڈ کلین درخت اگانے کا منصوبہ شروع کیا گیا تو اس میں زیتون کی اچھی نسل کے درخت بھی لگائے گئے جس پر دنیا نے تعریف کی لیکن بہت سے لوگوں نے مزاق بنایا کہ بھلا درخت اگا کر بھی ملک ترقی کرتے ہیں زیتون کا تیل عالمی مارکٹ میں پانچ ڈالر سے تیس ڈالر فی لٹر ہے اور انڈونیشین نسل ایام سیمانی سیاہ مرگی کا گوشت سو ڈالر سے تین سو ڈالر فی کلو ہے اور اس کا انڈا تقریباً سولہ ڈالر کا بکتا ہے پاکستانی گزشتہ حکومت نے عوام کو مرگیاں پالنے کا مشورہ دیا انڈونیشیا سمیت دنیا بر کی بریٹ پاکستان میں مگوائی گئی اور لوگوں کو مفت تقسیم کی گئی اس باہر بھی دنیا نے تعریف کی جبکہ پاکستانیوں نے اس بات کا بھی مزاق اڑایا بہت سے سمیدار پاکستانی آج کروڑوں روپے کا منافع ان دو شعبوں سے حاصل کر رہے ہیں اور آج عالمی میگزین اور جریدے زیتون اور مرگی کے پاکستانی فارمرز کا انٹرویو کرنے پاکستان آ رہے ہیں آج پاکستان زیتون کی عالمی مارگیٹ میں انیسویں نمبر پر شمار کیا جا رہا ہے ناظرین اکرام پچھلی دہائی میں پی ٹی آئی کے دس بلینٹری سونامی اقدام نے پاکستان میں زیتون کی تیزی سے کاشت کو فروغ دیا ہے جس میں سپین اٹلی اور ترکی جیسے زیتون پیدا کرنے والے سرفیرست ممالک سے زیتون کے ایک لاکھ عودے درامت کیے گئے اور لوگوں میں تقسیم کیے گئے پاکستان کی آب و ہوا زیتون کی پیداوار کے لیے سازگار ہے کیونکہ زیتون کے درخت ان علاقوں میں تیزی سے اکتے ہیں جہاں طویل گرم موسم گرما کے بعد موتدل موسم سرما ہوتا ہے آج دوزار چودہ میں شروع کیے گئے پاکستان کے دس بلینٹری سونامی منصوبے نے ملک میں ایک خاموش زیتون کا انقلاب برپا کر دیا ہے جون ویلر سٹیٹیجک کنسلٹنٹ کے مطابق پاکستان جو اب انٹرنیشنل آلیو کانسل کا انیس وار رکن ہے ہر سال تقریباً پندرہ سو ٹن زیتون کا تیل اور آر سو تیس ٹن زیتون پیدا کر رہا ہے جبکہ یہ ماحول دوست منصوبہ دنیا کے کلائیمیٹ چینج میں بھی اپنا کردار ادا کر رہا ہے بلینٹری منصوبے کا آغاز صوبہ خیبر وقت انخواست سے شروع کیا گیا تھا جبکہ اس سلسلے میں اس وقت کی حکومت پنجاب کے وزیر علیہ شہباز شریف نے بھی پوٹوہار کے علاقہ میں زیتون کی کاشت کا ایک منصوبہ شروع کیا تھا ناظرین اکرام پاکستان ککنگ آئل درامت کرنے والا دنیا کا تیسرا بڑا ملک ہے دوزر بیس میں پاکستان نے دو اشاریہ ایک بلینڈ ڈالر مالیت کا پاہم آئل درامت کیا جس میں صرف بہارت کی پانچ اشاریہ ایک بلینڈ ڈالر اور چین کی چار اشاریہ ایک بلینڈ ڈالر کی پاہم آئل درامدات تھی زیتون کے تیل کی پیداوار میں اضافہ سے ملک کا پاہم آئل کی درامدات پر انحصار کم کرنے میں مدد ملے گی درامد شدہ پاہم آئل کو ملکی زیتون کے تیل سے تبدیل کرنے سے پاکستانی صرفین کی صحت کو بہتر بنانے میں بھی مدد مل سکتی ہے آئی او سی بین الاقوامی زیتون کونسل کے 18 ارکان ہیں زیادہ تر یورپی اور مشرق وستا کے ممالک بہرہ روم کے علاقے میں واقع ہیں عالم زیتون کی پیداوار کا 98 فیصد سے زیادہ حصہ آئی او سی کے ممبران کا ہے جبکہ اب پاکستان آئی او سی کے 19 رکن کے طور پر شامل ہو چکا ہے 1969 میں قائم ہونے کے بعد سے آئی او سی کا ہیڈ کوارٹر ہسپانوی اسپطال میڈرڈ میں ہے یہ تنظیم قابل قبول کوالٹی کنٹرول ٹیسٹنگ کے طریقوں کی وضاحت کرتی ہے اور صرفین کو شفافیت کی معلومات کی یقین دہانی کراتی ہے آئی او سی تنظیم میں پاکستان کا خیر مقدم کرتے ہوئے تنظیم کے ایگزیکٹیو ڈریکٹر عبداللطیف نے بیان دیا کہ پاکستان میں زیتون کے تیل کی ثقافت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے اور اسی طرح سے اس سے متعلق مواقع بھی پاکستان میں موجود ہیں زیتون کے درخت چٹانی مٹی کے ساتھ خوشک اور بنجر علاقوں میں پروان چڑھتے ہیں جہاں روایتی فصلوں کے لیے زیادہ مشکلات ہوتی ہیں پاکستان کے سرکاری حکام کا خیال ہے کہ زیتون کی کاشتکاری جنگلات کی ضروریات اور معاشی ترقی دونوں کے لیے ایک موثر جواب ہے زیتون کے درختوں کی کاشتکاری کے لیے جنوبی بلوچستان، جنوبی پنجاب، خیبر پختونخواہ کے کبائلی علاقوں اور سندھ کے کچھ علاقوں میں توجہ دی گئی ہے اس سلسلے میں زیتون کی روایتی کاشتکاری اور جدید تکنیکوں کی مدد سے بنجر زمین کے بڑے حصے کو پیداواری کے قابل بنایا جا رہا ہے آلیو ٹائمز کے مطابق پاکستانی سرکاری اور نیجی شعبے اس وقت 80 کلو گرام فی گھنٹہ سے 600 کلو گرام تک مختلف صلاحیتوں کے 26 زیتون کے تیل نکالنے والے پلانٹس کو چلا رہے ہیں ناظرین اکرام آئیے اب آپ کو زیتون اور اس کی کاشت کے بارے میں کچھ دلچسپ حقائق اور ریپورٹس دکھاتے ہیں جنگلی زیتون کا درخت خونہ کہلاتا ہے جس کو خیبر پختونخواہ کے اکثریتی علاقوں میں خونہ کہا جاتا ہے جبکہ زیتون کو جنوبی پنجاب اور کشمیر میں کہو اور بلوچستان میں ہز کہا جاتا ہے پاکستان کے چاروں زوبوں میں کئی گاؤں اور دیہات ایسے پائے جاتے ہیں جن کے نام ہی کہو کے نام پر ہیں جیسے کہ کہو دیکیلا کہو دابانڈا اسی طرح ایبٹا آباد کے علاقے بکوٹ میں مشہور گاؤں کہو شرکی مری سے اسلام آباد کے راستے پر آباد بہارہ کہو بھی اسی درخت کے نام سے جانے جاتے ہیں کہا جاتا ہے کہ ان جگہوں کے یہ نام کہو کے بہت زیادہ درختوں کی وجہ سے رکھے گئے تھے صوبہ خیبر پختونخواہ میں زیتون کے مختلف اقسام کے درخت ہیں جن میں سے ایک قسم جنگلی زیتون کی ہے جنگلی زیتون پاکستان کا مقامی اور خوردرد درخت ہے یہ ملک کے چاروں صوبوں پاکستان کے زیر انتظام کشمیر اور گلگت بلتستان میں بڑی تعداد میں پایا جاتا ہے پاکستان کے شہر چکوال میں گزشتہ پانچ سالوں کے دوران کسانوں کو بیس لاکھ زیتون کے پودے مفت تقسیم کیے جا چکے ہیں اور پاکستان کے مختلف علاقوں میں زیتون کی کاشت پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے اگر یہ منصوبہ کامیاب ہو جاتا ہے تو پاکستان زیتون تیار کرنے والے پہلے دس ممالک میں شامل ہو جائے گا اس کے علاوہ وادی چکوال میں زیتون کے پھل سے تیل نکالنے کے لیے ایک فیکٹری بھی لگائی جا چکی ہے جہاں کاشت کار زیتون کے پھل فروخت کر سکیں گے اس کے علاوہ محکمہ زراد بھی زیتون کے پھل خرید رہا ہے چکوال کے علاوہ جہلم، اٹک، راولپنڈی اور خوشاب کے علاقے بھی زیتون کی کاشت کاری کے لیے موضوع ہیں ان علاقوں میں زیتون کی یہ اقسام کاشت کی جا سکتی ہیں جن میں لسینو، گیملک، آربوسانا، آبیکوینہ اور نبالی شامل ہیں ایک خبر کے مطابق انزلہ میں حکومت پنجاب اس منصوبے پر دو عرب 89 کروڑ روپے صرف کر رہی ہے اگر اس پر عمل درامت کیا جاتا ہے تو یقیناً ملک میں زیتون کا تیل وافر مقدار میں مہیا ہو جائے گا اور اس سے کئی عرب روپے سالانہ زر مبادلہ بچایا جا سکتا ہے زیتون کا پودا کہیں بھی لگایا جا سکتا ہے اس کے لیے ہر قسم کی زمین کا رامت ہوتی ہے اور سب سے بڑی بات کہ اسے پانی کی بھی کم ضرورت ہوتی ہے یہ پودا ریتلی، کچھی پکی اور پتھریلی زمینوں پر بھی کاشت کیا جا سکتا ہے لیکن ایسی زمین میں نہیں اکتا جہاں پانی کھڑا رہتا ہو زمین کلر زدہ ہو یا سیم اور تھور والی ہو ایک اکر زمین پر چار سو زیتون کے پودے لگایا جا سکتے ہیں اور زیتون کا درخت ایک ہزار سال تک پھل دیتا ہے جس سے کسانوں کی کئی نسلیں خوشحال ہو سکتی ہیں عام طور پر تین سال میں زیتون کے پودے پر پھل آنا شروع ہو جاتا ہے اسی طرح ایک اکر میں موجود چار سو اوست پودوں سے دس ہزار کلو گرام زیتون کا پھل حاصل ہو سکتا ہے اچھی دیکھ بال کی بدولت ایک پودے سے ساٹھ کلو گرام یا اس سے بھی زیادہ زیتون کا پھل بہ آسانی حاصل ہو سکتا ہے ایک اکر زیتون کے پھل سے تقریبا دو ہزار کلو گرام تیل نکل آتا ہے ناظرین اگرام پاکستان دنیا کے زیتون پیدا کرنے والے ممالک کا انیسوہ مستقل ممبر بنا لیا گیا ہے پاکستان نے جو زیتون کے پودے کاشت کیے ہیں ان میں سے چھتیس لاکھ پودوں کو سولہ ہزار ہیکر پر ڈپنگ کے ذریعے پانی دے کر بنجر زمین پر کاشت کیا گیا تھا جبکہ روایتی انداز سے کاشت کیے گئے پودے اس کے علاوہ ہیں فیلحال ان سے پندرہ سو ٹن زیتون کا تیل اور آٹھ سو تیس ٹن کھانے کے ساتھ رکھے جانے والا زیتون حاصل ہو رہا ہے پاکستان کے زیتون میں تیل کی مقدار بقیہ اٹھارہ ممالک سے بہتر ہو رہی ہے زیتون کی کوالٹی بھی باقیوں سے بہتر ہے اب تک چھبیس تیل کشید کرنے والے پلانٹس بھی لگائے جا چکے ہیں درختوں کی کل تعداد اور ان سے حاصل ہونے والا متوقع پھل بتاتا ہے کہ چند سالوں میں پاکستان زیتون میں دنیا کا لیڈر ہوگا ضرورت ہمیں پینتیس لاکھ ٹن ہے پچھلے سال چار ہزار ٹن تیل نکلا اس سال بیس ہزار ٹن کا ٹارگٹ ہے ہمارا کھانے کے تیل کا بل بیس ارب ڈالر ہے اگر یہ پاکستان میں ہی پرڈیوس ہونے لگے تو اتنے ڈالرز زخائر باہر نہ بیجنے پڑے اس سے ہمارے روپے کی قدر پڑے اور اس سے ملک میں مہنگائی کم کی جا سکتی ہے پروڈکشن بڑھا کے نہ صرف آئل کی برامدت کو ختم کیا جا سکتا ہے بلکہ انشاءاللہ بہت جلد پاکستان زیتون کا ایکسپورٹر بھی بن جائے گا امید ہے تمام دوستوں کو معلومات اچھی لگی ہوگی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجئے اور مزید ویڈیوز کے لیے پاک ویڈز فور یو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا نہیں بھولیے پھر ملیں گے ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ نگے بار